بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام مرڈیر سٹوڈنٹس ہم ماتھمیٹیکل میتھرڈ کا چپٹر نمبر ون کمپلیکس نمبرز ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کی ایکسسائز ون پوائنٹ ٹو تک پہنچ چکے ہیں اگر آپ کو میرے نوٹس چاہیے تو آپ ڈسکرپشن میں جائیے وہاں پہ آپ کو ایک نمبر لکھا ہوا ملے گا اس پر رابطہ کریں تو یہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ میرے نوٹس کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں کوسچن نمبر ٹین کا جو فرسٹ پارٹ ہے کوسچن نمبر ٹین کا فرسٹ پارٹ اور سیکنڈ پارٹ دونوں کو جمع کیا جائے تو وہ کوسچن نمبر الیون بن جاتا ہے تو اسی کوسچن کے اندر یہ پہلے میں کوسچن نمبر دس کے دو پارٹ کروں گا کوس فور تھٹا کو میں نے ایکسپریس کرنا ہے ان دی سیریز آف سائن آر کسائن یہ جو ہم نے جب ڈیماؤویس سیرم کیا تھا تو اس کی ایک اپلیکیشن ہم نے کی تھی کہ ایکسپریس دی پاور آف کسائن آر سائن ان ایسیریز آف سائن آر کسائن ملٹیپل آف تھٹا تو ان کوسچن کا بھی طریقہ کار بلکل ویسے ہی ہے جیسا کہ ہم نے جو اپلیکیشن کی تھی اس میں جو ایڈاپٹ کیا تھا سیم میتھرڈ ہے تو کاؤس فور تھٹا کو ہم نے ختم کرنا ہے اس کی پاور فور کو ختم کرنا ہے اور ایک ایسی سیریز میں لے کے آنا ہے اس کو جس کے اندر صرف سائن ہوں یا کسائن ہوں یا ان کے ملٹیپل ہو سکتے ہیں تھٹا کے ملٹی اینگل کے ملٹیپل ہو سکتے ہیں لیکن ٹکڈومیٹک فنکشن جو سائن اور کسائن ہوگا اس کی ڈگری ون ہوگی یعنی ہمیں کاؤس ٹو تھٹا کاؤس ٹری تھٹا کی اجازت ہے کہ آنسر میں لے آئیں ٹھیک ہے ہمیں کاؤس سکیر تھٹا کی اجازت نہیں کاؤس کیوب تھٹا وغیرہ ہمیں آنسر کے اندر نہیں چاہیے پاورز کو ہم نے ختم کرنا ہے تو آئیے اس کے سلوشن کا آغاز کرتے ہیں فرسٹ پارٹ as we know that as we know کہ 2 کاؤس آف ٹیٹا برابر ہوتا ہے x پلس 1 آور x کے ریمیمبر کہ جب x جو ہے یہ ہم نے لیا تھا کاؤس ٹیٹا پلس آئیوٹا سائن ٹیٹا کے تو 1 آور x کس کے برابر آ گیا تھا یہ پچھلے لیکچرز میں یہ چیز ہم ثابت کر چکے ہوئے ہیں مائنس آئیوٹا سائن ٹیٹا پھر جب ہم نے ان کو ایڈ کیا تھا x پلس 1 آور x تو آنسر آ گیا تھا 2 کاؤس آف ٹیٹا اور جب ہم ان کو سبٹیک کریں گے تو آنسر آئے گا 2 آئیوٹا سائن آف ٹیٹا تو اب چکے ہمیں کاؤس کی پاور چاہیے تو اس لئے میں نے اس کا انتخاب کیا کہ x پلس 1 آور x کس کے برابر ہوگا 2 کاؤس آف ٹیٹا کے برابر اب یہاں پہ مجھے کاؤس کی پاور کتنی چاہیے 4 تو ٹیکنگ پاور 4 بوٹ سائنڈ ٹیکنگ پاور 4 بوٹ سائنڈ what you will get گیا آ گیا 2 کی پاور فور cos کی پاور 4 ٹیٹا is equal to x plus 1 آور x hole کی پاور 4 اب اس کو ہم نے پاسکل ٹرائنگل کی مدد سے ایکسپینڈ کرنا ہے تو پاسکل ٹرائنگل کیا تھی 1 1 سے شروع ہوتی تھی سائیڈ پہ 1 ان دونوں کو ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد جو آنسر آتا ہے وہ درمیان میں لکھیں گے سائیڈ پہ 1 سائیڈ پہ ہمیشہ 1 آئے گا ان دونوں کو ایڈ کریں گے 2 plus 1 your answer is 3 درمیان میں 2 اور 1 3 درمیان میں سائیڈ پہ پھر 1 سائیڈ پہ پھر 1 1 plus 3 your answer is 4 3 plus 3 your answer is 6 3 plus 1 your answer is 4 یہ ایک پاسکل ٹرائنگل آگی ہے میرے پاس یہ مجھے اس کو ایکسپینڈ کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوگی اگر آپ پاسکل ٹرائنگل نہیں تو اس کے اوپر بائنومیل theorem بھی لگا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا answer نکلائے گا لیکن that is a lengthy process اب دیکھیں اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے پہلا کوفیشنڈ کیا ہے یہاں پہ 1 into x کی پاور جو بھی ہوگی یہ آ جائے گی اس کے بعد اگلا کوفیشنڈ کیا ہے 4 4 x کی پاور میں ایک کمی کر دیں گے اور 1 over x کی پاور میں ایک اضافہ اس میں x کی پاور کم کرتے جائیں گے 1 over x کی پاور بڑھاتے جائیں گے اگلا کوفیشنڈ کیا ہے پلاس 6 x کی پاور میں ایک کمی کر دیں 1 over x کی پاور میں اضافہ کر دیا اسے اگلا کوفیشنڈ کیا ہے 4 into x کی پاور میں ایک کمی کر دیں 1 over x کیوب plus 1 over x4 right right this is further equal to 16 cos of 4 theta is equal to یہ آگیا x4 plus یہ اس کے ساتھ ختم finish خلاص یہ اس کے ساتھ ختم تو یہ آگیا just 6 یہ اس کے ساتھ ختم تو یہ آگیا 4 into 1 over x2 plus 1 over x4 اب اب ایسا کریں پہلے والے کو آخری والے کے ساتھ ملا دیں تو یہ بنے گا x4 plus 1 over x4 پھر دوسرے والے کو second last کے ساتھ ملایا 4 4 common آیا bracket کے اندر x2 plus 1 over x2 آگیا ٹھیک 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 اس کے بعد یہ 6 اکیلا جب ہم نے یہ لیا تھا x اس کے برابر 1 over x اس کے برابر تو یہ ہم چیز ثابت کر چکے ہوئے ہیں کہ x2 plus 1 over x2 کس کے برابر ہوگا 2 cos of theta کے برابر x3 plus 1 over x3 کس کے برابر ہوگا 2 اوہو سوری یہاں پہ 2 theta آئے گا 2 cos of 3 theta x4 plus 1 over x4 کس کے برابر آئے گا 2 cos of 4 theta right اب اس کا استعمال ہم کریں گے یہاں پہ x4 plus 1 over x4 your answer is 2 cos of 4 theta plus 4 into cos of 2 cos of 2 theta سکیر ہے نا تو 2 cos of 2 theta آجے گا plus 6 right right this is further equal to cos of 4 theta is equal to یہ 4 cos of 4 theta 4 theta تو یہ دیکھیں cos کی power 4 theta ایسی series کے برابر آگیا جس میں دیکھیں اس کی power بھی 1 ہے اس کی power بھی 1 ہے یہ theta جو ہے یہ 4 کا multiple ہے یہاں پہ 2 کا multiple ہے اس کا نام رکھ دیکھتے ہیں ہم number 1 اب ہم second part اس کا حل کرتے ہیں sine 4 theta کی series ہم نے نکال نی ہے ٹھیک ہے as we know that as we know جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 iota sine of theta کس کے برابر ہوگا x minus 1 over x کے برابر اب ہمیں sine کی power 4 چاہیے sine کی power 4 چاہیے تو sine کی power 4 کے لیے ہم کیا کریں گے دونوں طرف power 4 لے لیں taking power 4 taking power 4 both sides پیارے خوبصورت handsome اور smart بچو یہ کیا بن گیا 2 کی power 4 iota کی power 4 sine کی power 4 theta is equal to x minus 1 over x کی power 4 اب اس کو بھی ہم پاسکل triangle کے مدد سے solve کریں گے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے دوبارہ نہیں لکھیں گے اس ہی کو use کریں گے اور اگر درمیان میں minus آ جائے تو یہ sine alternate آئیں گے پہلے والا plus پھر minus پھر plus پھر minus پھر plus کے برابر آئے گا اب یہ دیکھیں آئیوٹا 4 کس کے برابر ہوگا آئیوٹا 4 is equal to آئیوٹا square which is equal to 1 تو یہ برابر آگیا 16 sine of 4 theta 16 sine کی power 4 theta is equal to یہ دیکھیں یہاں پہ 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 1 تو یہاں پہ آئے گا 1 into x کی power 4 اس کے بعد اگلا coefficient 4 تو چونکہ minus درمیان میں پہ پھر پھر minus x کی پہ power ایک کم کر دیں 1 over x کی power بڑھا دیں گے اس کے بعد اگلا coefficient کیا ہے 6 plus minus یہ plus کا ہوگا اس کو کر لیتے ہیں ایسے یہ plus یہ minus یہ plus یہ minus یہ plus تو آگیا 6 into x کی power ایک کم کر دیں 1 over x کی power ایک بڑھا دیں اس کے بعد اگلا coefficient کیا ہے minus 4 x کی power میں مزید ایک کمی کی 1 over x کی power میں اضافہ کر دیا گیا اس کے بعد last coefficient 1 ہے 1 over x کی power 4 تو sine 4 theta کس کے برابر آگیا sine کی power 4 theta is equal to 1 over 16 یہ پہلے والے کو آخری والے کے ساتھ ملایا تو یہ بن گیا x 4 plus 1 over x 4 پھر دونوں میں سے minus common لیا میں نے تو bracket کے اندر آگیا یہ دیکھیں یہ کٹنے کے بعد یہاں پہ آئے x square یہ power 1 ہے اور یہ 3 x square آئے گا یہ power 1 اور یہ 3 یہ x square تو minus 4 common x square plus 1 over x square plus x x کے ساتھ ختم finish خلاص اب cos of 4 theta یہ کس کے برابر آئے گا x کی power 4 plus 1 over x کی power 4 is equal to 2 cos of 2 theta sorry 4 theta اور اس کی رقعہ پہ کیا آگیا 4 cos of 2 theta plus 6 اوپر سے 2 common لیا 2 by 16 bracket کے اندر آیا cos of 4 theta minus cos of 2 theta plus 3 after simplification your answer is 1 by 8 please sum with cos of 4 theta minus cos of 2 theta plus 3 اس کا نام رکھ لیتے ہیں ہم number 2 اب آگے ہم کرنے لگے ہیں question number 11 یہ آگیا question number 11 question number 11 کیا آئے 1 اور 2 دونوں کو ہم add کر دیں 4 4 theta cos کی power 4 theta sine کی power 4 theta is equal to 1 by 8 bracket کے اندر آگیا 2 cos of 4 theta کیونکہ یہ دونوں آپس میں add ہوں گے یہ جو ہے اس کے ساتھ ختم finish اوہو اس کے ساتھ نہیں 5 اسی کے ساتھ 4 cos of 2 theta یہاں پہ 4 آنا تھا minus 4 تو یہ دونوں آپس میں ختم 3 اور 3 6 تو answer آگیا جی آپ کا plus 6 اوپر سے 2 کاما نکال لیا cos of 4 theta plus 3 over 8 تو یہ آگیا 1 by 4 3 plus cos of 4 theta تو یہ question number 11 جو ہے اگر paper میں آتا ہے تو ہمیں question number 10 کا first and second part پہلے solve کرنے پڑیں گے اس کا third part آپ خود کریں گے third part کے اندر ہے کہ آپ sine 6 theta نکال نا ہے تو ہم لے لیں 2 iota sine theta کس کے برابر ہوتا ہے x minus 1 over x پھر اس کی power triangle سے کھول کے expand کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو اب ہم کرتے ہیں question number 7 یہ آپ خود try کریں گے fourth part میں کرتا ہوں as we know that as we know کیا جانتے ہیں آپ 2 cos theta is equal to x plus 1 over x taking power 7 both side power 7 both sides تو یہ آگیا 2 کی power 7 cos کی power 7 is equal to x plus 1 over x کی power 7 اب اس کی power 7 ہے تو ہم ایک body possible triangle بنانی پڑے گی آئیے pascal triangle بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ آگیا 1 1 side 1 ان دونوں کو add کریں جو answer آتا درمیان میں side پھر 1 2 1 2 3 side 1 3 4 3 3 6 3 4 side پھر 1 35 35 35 درمیان 25 ان کو add کیا درمیان 6 7 side پھر آگیا 1 تو یہ ہمارے ایزے یہ جو element ہیں یہ coefficient استعمال ہوں گے تو یہ آگیا 2 کی power 7 into cos کی power 7 theta پہلا element پہلا یہاں پہ coefficient کیا ہے 1 اور یہ کیا ہے x تو total کی power 7 ہے تو 1 into x کی power 7 آجے گی اب اس کی power ایک کم کرتے جائیں گے اور اس کی بڑھاتے جائیں گے یہاں پہ 1 over x actually 1 over x کی power 0 ہوتی ہے اور کسی بھی چیز کی power 0 1 کے برابر ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو لکھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اگلا coefficient کیا ہے plus 7 کا ایک power کم کر دی 1 over x کی power increase کر دی plus 21 x کی power ایک کم کر دی 1 over x کی power بڑھا دی تو یہ 1 over x گئر آگیا پھر یہ آئے گا 35 x کی power میں مزید کمی 1 over اس کی power میں اضافہ کر دیا پلس آگے پھر آگیا 35 35 x کی power میں ایک کمی 1 over x کی power 4 اس کے بعد آگیا جوہ 21 x square into 1 over x کی power 5 اس کے بعد پھر آگیا 7 ایک پاور اس کی اور کم کی 7 x آگیا اس کی power ایک increase کی 1 by 6 آگیا last coefficient کیا ہے 1 1 over x کی power 7 آئیے اس کو مزید simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ آجے x کی power 7 plus 6 x 5 plus x square اس سے کٹ گیا 21 x cube آگیا plus یہ اس کے ساتھ کٹ گیا 35 x آگیا plus یہ اس کے ساتھ کٹ گیا 35 into 1 over x آگیا یہ x square ہے یہ x کی power 5 ہے کٹ نے کے بعد 1 over x cube آگیا کٹ نے کے بعد 7 over x کی power 5 plus 1 over x کی power 7 اس کے بعد پھر کیا کرتے تھے اس کی power اوپر 1 by 7 ہے اس کی denominator میں پہلی اور last واری کوئی کٹھا کر لیں آپ x کی power 7 plus 1 over x کی power 7 ٹھیک 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 یہاں پہ 7 آنا تھا 7 common یہ دیکھیں x کی power 5 x کی power 5 x کی power 5 plus 1 over x کی power 5 اس کے بعد پھر یہ 21 x cube 21 into 1 over x cube 21 common x cube plus 1 over x cube اس کے بھائی بھائی یہ دونوں 35 دونوں میں سے common bracket کے اندر آ گیا x plus 1 over x یہ آ گیا 2 cos of 7 theta plus 7 into 2 cos of 5 theta plus 21 into 2 cos of 3 theta right 2 کی power 7 کے ساتھ divide کر دیں تو یہاں پہ آجے گا cos کی power 7 theta is equal to 1 over 2 کی power 7 اور یہاں سے بھی 2 common یہاں سے بھی ہر ایک میں سے 2 common نکل رہا ہے اوپر میں سے تو 2 common آ گیا bracket کے اندر رہ گیا cos of 7 theta plus 7 cos of 5 theta plus 2 common 21 cos of 3 theta plus 2 common plus 35 cos of theta 35 cos of theta یہ اس کے ساتھ cancel تو یہ 2 کی power 6 بچے گی 2 کی power 6 برابر ہوتا 64 کے تو آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 1 over 64 bracket کے اندر آیا cos of 7 theta plus 7 cos of 5 theta plus 21 cos of 3 theta plus 35 cos of theta تو یہ دیکھیں cos کی power 7 theta کی ہم نے ایک ایسی series بنا دی جس میں ہر technometric function کی degree 1 ہے right question 10 کا چھٹا part کرتے ہیں اس میں سائن اور cos دونوں آپس میں multiply ہو رہے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں as we know as we know 2 iota sin theta برابر ہوتا ہے x minus 1 over x کے اور 2 cos of theta برابر ہوتا ہے x plus 1 over x کے we are quite familiar with this with these two اب اس کی power ہمیں sin کی power 6 چاہیئے اس کی power 6 لے لیں اور 2 لے لیں اور multiply کر دیں taking power 6 of 1 taking power 2 of 2 then multiplying multiplying we get what you will get gentleman یہ آگیا 2 کی power 6 آیوٹا کی power 6 سائن کی power 6 یہ آگیا 2 کی power 2 2 اگر یہ for example 4 ہوتا تو ہم نے اس کی power 4 لے لے لیں 2 cos square theta is equal to x minus 1 over x whole کی power 6 x plus 1 over x whole کی power 2 2 ہم نے اس کو simplify کر نا ہے یہ آگیا power 2 اور total بن 6 اور iota کی power 6 کس کے برابر ہوتا ہے iota کی power 6 iota square iota square iota square یہ minus 1 minus 1 minus 1 answer آگیا minus کے برابر sin کی power 6 theta cos 2 theta ٹھیک 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 اب یہ power 2 ہے ان کو کٹھا کر لیتے ہیں 2 والوں پہ پہلے x 1 over x 6 کو ہم لکھ سکتے ہیں ایسے 4 اس کو bracket میں لکھ دیا x plus 1 over x minus 1 over x کی power 2 4 یہ اور 2 مل کے total کتنی 6 6 into x plus 1 over x whole کی power 2 بلکہ یہاں پہ لکھنے whole کی power 2 ٹھیک ہے اب یہ a minus b into a plus b یہ کس کے برابر آگیا x4 minus 1 over x4 اوہ شیٹ یار یہاں پہ whole کی power 4 آئے گی پہلے ابھی ہم نے expand کی ہی نہیں ہے تو ادھر آگیا x square minus 1 over x square کی power 2 اب اس کو ہم کھولیں گے pascal triangle کی مدد سے یہ pascal triangle شروع ہوتی ہے 2 سے پھر side پہ 1 ان دونوں کو add کر کے درمیان میں answer 3 اور 1 4 3 اور 3 6 3 4 اور 1 یہ as coefficient use ہوں گے تو یہ آگیا 1 into x 4 اب چونکہ یہ minus ہے تو پہلا plus کا پھر minus کا پھر plus کا پھر minus 4 x کی power 1 over x کی power 1 increase کر دیں پھر آگیا 6 x x power 1 x کی power میں اضافہ کر دیں پھر آگیا minus 4 x کی power میں کمی x cube میں اضافہ اس کے بعد پھر آئے گا plus 1 over x 4 right right اب اس کا square کھولتے ہیں تو answer آجاتا ہے x کی power 4 plus 1 over x کی power 4 minus 2 right right this is further equal to minus 2 کی power 6 into sine کی power 6 اور cos کی power 2 برابر ہے یہ آگیا x کی power 4 minus ان دونوں کو کاٹیں گے simplification کے بعد 4 over x square بچ جائے پلاس یہ 6 square x square x square سے گیا 6 بچ گیا اس کے بعد minus 4 over x square 4 over x square آگیا اور یہ plus 1 over x 4 ٹھیک 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 ادھر آگیا x کی power 4 plus 1 over x کی power 4 minus 2 اب جب ہم ان کو multiply کریں 1 2 3 4 5 5 شکمیں یہ ہیں اور 3 یہ ہیں تو 15 terms ہمارے پاس آئیں گے یہ دیکھیں جب ہم x 4 کو x 4 سے multiply کریں گے تو answer آجے x کی power rate پھر x 4 کو 1 over x 4 کے ساتھ multiply کریں گے یہ والی رقم ہے دونوں کو simplify کر لیا ہم نے ٹھیک اور اسی طرح یہ 4 والی کو simplify کر لیا تو simplification کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس یہ termیں آئی ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو term آگ ہمارے پاس اس کے بعد پھر ہم نے 8 والوں کو اکٹھا کر لیا پہلے والی کو اس کے ساتھ ملا دیا پھر یہاں سے 4 common لیا x 6 plus 1 over x 6 ان کو combine کر لیا پھر 4 والوں کو combine کیا 2 والوں کو اب اس کی جگہ پہ 2 cos 8 theta اس کی جگہ پہ آج 2 cos 6 theta 2 cos 4 theta 2 cos 2 theta 2 2 میں نے یہاں سے common نکال ٹھیک ہے 2 common نکال لیا یہ اس کے ساتھ simplify ہوگا minus 1 over 32 تو یہ answer آگیا minus 1 over 32 cos 8 theta minus 4 cos 6 theta plus 4 cos 4 یہاں پہ minus 5 بچے گا minus 5 تو یہ ہے جی آپ کا answer یہ دیکھیں یہاں پہ total 2 کی power 6 اور یہ total 2 کی power 8 بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی 2 کی power 8 آنا تھا یہاں پہ بھی 2 کی power 8 آئے گا یہاں پہ بھی 2 کی power 8 8 یہاں پہ بھی 2 کی power 8 یہاں پہ بھی 2 کی power 8 یہاں پہ بھی 2 کی power 8 تو simplification کے بعد یہاں پہ آلے گا minus 1 over 2 کی power 7 جس کو 164 128 بھی 2 کی power 7 کس کے برابر ہوگا 128 اگر آپ لکھنا چاہیں تو بھی لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ہم یہ پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ہم ہی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا لائک کرنے میں آپ بڑی کنجوسی کرتے ہیں اور لائک کرنے کے بعد شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے تو تھانکو ویڈی مچ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو کا انسار کیجئے گا اللہ حافظ